الہاباد ہائی کورٹ نے اے سی جے ایم پریاغراج کی عدالت میں امیش سنگھ بنام راہل پال و انیا کیس میں پارت ستائیس فروری چوبیس کے آدیش کو رد کرنے کی مانگ میں ویدھائک پوجا پال و دو انیا کی پنرکشن یاچی کا ارتحین قرار دیتے ہوئے کھارج کر دی ہے راج سرکار کی طرف سے کورٹ کو بتایا گیا کہ ستائیس فروری کے مجسٹریٹ کے آدیش کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی تھی ویویچنا میں پوجا پال و ایک انیا کو باہر کر دیا گیا ہے کیول یاچی تین کے خلاف دھارہ پانچ سو چھ بھارتیے دنڈ سنہیتہ کے تحت عدالت میں چودہ اگست چوبیس کو چار جشید داخل کی گئی ہے جس پر یاچی پوجا پال کے ادھیوقتہ نے کورٹ میں کہا کہ یاچی کا ارتحین ہو چکی ہے کھارج کر دی جائے ان کی اس مانگ کو کورٹ نے سویکار کر لیا یہ آدیش نیائی مورتی سمیت گوپال نے ویدھائیک پوجا پال و دو انے کی پنریکشن یاچکا کی سنبائی کرتے ہوئے دیا ہے معلوم ہو کہ ویدھان سبح چناو کے پہلے دھارہ ایک سو چھپن تین کے تحت امیش سنگھ نے ارضی داخل کی اور پوجا پال ان کے بھائی راہل پال و دیول پر شری کانت پال کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی مجسٹریٹ نے ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا جسے ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی موجہ شاہہ پیپل گام کی زمین سے جڑا ماملہ ہے پولیس نے پوجا پال و راہل پال کے پکش میں انتیم ریپورٹ داخل کی ہے اور تیسرے آروپی شری کانت پال کے خلاف چار جشیٹ لگا دی ہے